ہائی ویورز ایک question ہے جو اکثر میرے friends as a student وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار کیا ہم family کو یورپ بلا سکتے ہیں on student visa مطلب یا ہم student ہیں تو ہم as a spouse اپنی family کو بچوں کو بلا سکتے ہیں اور اگر بلا سکتے ہیں تو visa کی کیا chances ہیں خرچہ کتنا آئے گا اور کیا exact process ہے تو آج ہم اسی پہ بات کریں گے so if you are a student اور a researcher اور آپ اپنی family کو بلانا چاہتے ہیں تو check republic کا process سب سے secure ہو رہا ہے ابھی آپ آگے ویڈیو میں دیکھیں گے کس کی وجہ کیا ہے آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ when you are applying for your student visa تو آپ اپنی family کا بھی process ساتھی اسی وقت start کریں اس کے لئے آپ اپنی family کا marriage certificate اور بچوں کا birth certificate نے کلوائیں ان کو ministry of foreign affairs سے attest کروائیں اور یہ آپ check embassy میں appointment لیں for super legalization اور جب آپ اپنے application کر رہے ہوں گے visa process کی تو super legalization کے لئے آپ date لیں گے اپنے police character کے لئے یا جب آپ visa appointment کے لئے اپنی process کے لئے embassy جائیں تو آپ ان سے آپ appointment لے لیتے ہیں online for super legalization اسی time پہ آپ اپنے family کا بچوں کا birth certificate اپنا marriage certificate اور نکاح نامہ جو ہے وہ super legalization کے لئے check embassy کو provide کر دیں اس کی reason یہ ہے کہ یہ five to six months لگاتے ہیں اس کی super legalization کے لئے اور جب آپ کا document super legalize ہو جائیں گے تو یہ آپ کو email یا via phone call آپ کو confirm کر دیں گے کہ ہاں جی آپ کی document super legalize ہو گئے ہیں اور اب آپ per document 24 euro جو ہے وہ embassy لے کے آئیں اور ان کو آپ super legalize کروا لیں تو super legalization میں وہ یہ کریں گے پہلے وہ verification کر لیں گے five six six months لگتے ہیں اس process کے لئے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اگر آپ وہاں پہنچنے کے پاس check republic پھر آپ اپنی family کا process سوچیں گے تو پھر یہ ایک ڈیٹھ سال آپ کا کم سے کم لگ جائے گا تو آپ شروع میں اپنی جو visa کے لئے apply کر رہے ہیں کیونکہ آپ کی visa نے ابھی two three months لینے ہے تو آپ اسے time پہ ان کا process start کرنے earliest possible یہ possibility ہو سکتی ہے اب آپ نے documents انہیں submit کرا دیا انہوں نے آپ کو approval دے دیا ہے آپ euros لے کے گئے اور آپ نے اپنے document کو back سے super legalize کروا لیا then اس کے بعد آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ اب آپ check republic خود fly کرتے ہیں وہاں جا کے وہاں سے local کسی بھی office سے آپ اس کی ایک post office سے کسی بھی local post office سے آپ اس کا ایک verified scan copy نکلوائیں اور اس کی بہت ہی کم fee ہے 60 check rounds 60 check rounds پاکستانی کوئی 300-400 روپے ہی بنتا ہے تو آپ کو ایک photocopy کر کے اس پہ ایک scanned verified document ہے to original آپ اس کی stamp لگوا لیں اس کی reason یہ ہے کہ آپ original document اگر embassy کو spouse کو بلانے کے لئے دیں گے تو وہ آپ کو واپس نہیں کریں گے تو آپ اس کی ایک verified copy نکلوائیں اور آپ embassy کو وہ submit کر دیں جب آپ نے فیملی کا ویزا پروسس کرنا ہے تو اب آپ نے scanned copies ادھر سے post office سے نکلوا کے ان کو verify کروا لیا اور پر document میں نے بتایا یہ 60 check round لے رہے ہیں تو آپ نے بچوں کے برسٹسکیٹس اور اپنا میری سٹسکیٹس اس کی آپ نے کروا لی ایک scan verified copy اس copy کو آپ local office سے وہاں سے آپ translate کروا لیں into check language کیونکہ آپ جو بھی embassy میں document دیں گے وہ check language میں translated ہونا چاہیے تو آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو یہاں سے check republic سے translate کرا لینا کیونکہ پاکستان میں اتنی کوئی proper translation کرتا نہیں ہے جسٹ جو کرتے بھی ہیں وہ جسٹ پولیس کریکٹر کو صحیح طرح سے translate کرتے ہیں اور جتنے بھی documents ہوتے ہیں ان کی proper translation نہیں کر سکتے تو آپ یہاں سے کروائیں ان چیزوں سے آپ کے ویزا کی جو approval کے chances ہیں وہ above 90% ہو جاتے ہیں اور risk ختم ہو جاتا ہے تو آپ نے یہاں سے verified copy اپنے documents کی نکلوا کے اس کو translate کروایا وہ seal کر کے stem کر کے proper way میں آپ کو document دیں گے وہ آپ نے with original پاکستان واپس send کر دینے ہیں اب آپ کی فیملی نے جب ویزا کے appointment لینی ہے اس سے پہلے پھر جتنے آپ کے children ہیں less than 15 years ان کے لیے تو پولیس کریکٹر کی ضرورت نہیں ہوگی بٹ آپ کی wife کے لیے پولیس کریکٹر certificate کی آپ کو ضرورت پڑے گی وہ آپ پولیس کریکٹر certificate کو بھی سپر لیگلائز کرا لیں پاکستان سے ہی چیک ایمبیسی سے اور اس کی بھی translation کرا لیں لیکن وہ آپ translate.pk ہے اسلام آباد میں آپ ان سے کروا لیں یا آپ کسی بھی پاکستان میں جتنے بھی translators ہیں ان سے کروا لیں پولیس کریکٹر سٹسکیٹ وہ وہاں کی translation acceptable ہے کوئی problem نہیں ہوتی میرے case میں میں نے تو translate.pk سے کروای تھی وہ اسلام آباد میں ہے تو مجھے problem نہیں ہوئی تھی بارہل آپ کہیں سے بھی کروا سکتے ہیں سو اب آپ نے پولیس کریکٹر سٹسکیٹ سپر لیگلائز کروا لیا وہ ایک ہی دن میں ہو جاتا ہے وہ جب آپ date لیں گے امبیسی میں وہ اسی دن کر کے دے دیں گے اور اس کے لیے آپ کو process پتہ ہی ہے کہ آپ کو رات کو بارہ بجے first year 15th of the month پہ email کرنی ہوتی ہے پھر وہ آپ کو appointment دیتے ہیں سو اب آپ کے پاس wife کا PCC آگیا پولیس کریکٹر سٹسکیٹ اور family کے marry سٹسکیٹ اور بچوں کے birth سٹسکیٹ یہ آپ نے چیک سے verified copy plus translated آپ نے سب یہ کٹھے کر دیا اب آپ نے application form فیل کرنا ہے پلس آپ کو بنک سٹریٹمنٹ کتنی چاہیے بنک سٹریٹمنٹ کے لیے چیک ریپبلک کو ون یئر کا آپ نے finance شو کرنا ہوتا ہے for your family اور اس کا بڑا سمپل سا calculation ہے 81,400 چیک کرونس اس کو آپ multiply by 6.5 یا 7 سے کر لیں اقارڈنگ ٹو پاکستان یہ پر پرسن چاہیے ہوتے ہیں تو adults above 15 years ان کے لیے 81,400 چیک کرونس اور اگر 15 years سے less ہیں تو اس کی half value جو ہے وہ پر پرسن آپ نے شو کرنی ہے for one year یہ آپ کے expense ہوتے ہیں تو اس کی اپنے bank statement آپ پاکستان کے اگر شو کر رہے ہیں تو آپ ساتھ ATM card شو کر دیں کہ چیک ریپبلک میں آپ پاکستانی ATM card use کریں گے اور اگر آپ چیک ریپبلک کا کوئی آپ کا account ہے تو پھر آپ کے لیے کوئی problem نہیں آپ وہ والی bank statement بھی شو کر سکتے ہیں اور ویزا ہوگا بکاوز آپ کا جو سارا process ہے کافی secured process ہے اور once آپ کو امبیسی نے خود ہی جب approval دے دیا ہے اس کے لیے کافی چھے سے ساتھ مہینے لگاتے ہیں اور جب انہا نے یہ سارا process کر کے آپ کو آپ کے ڈاکمنٹ واپس کر دی ہیں سوپر لگلائز کر کے تو ویزا فی ہے ویزا processing time about 60 days ہوتے ہے within 60 days about 50 55 days پہ ویزا دے دیتے ہیں اور آپ کو approval آتا ہے تو ایمیل یا وائی کال کہتے ہیں کہ آپ انشورنس پرچیز کریں اور انشورنس پرچیز کرنے کے ساتھ اپنا پاسپورٹ جو ہے وہ ہمارے پاس لے کے ہیں تو ہم آپ کو لگا دیں یہ پاسپورٹ کرنے کے لیے آپ کے scans لے آپ پاسپورٹ جو واپس کر دیتے ہیں اور at the time of approval of the visa وہ پھر again کال کرتے ہیں کہ آپ پاسپورٹ with انشورنس آئیں اور ہمیں سبمیٹ کریں and we will put the sticker of your visa so guys i hope you like this video keep watching my videos do like share and please press the button for bell so that you may know about the notification of my latest videos so till then see you in next video bye take care